آپ کے بچے سکول بھی نہ جائیں بھوکے جائیں وہ سب عوام کے اوپر اپنے ظلم دھا دی ہیں لیکن نوکری بھی گئی آج ہر جگہ احتجاد ہو رہے ہیں آپ یہ بتائیں آپ کس کو سجیشن دے رہے ہیں آپ یہ پورم میں سجیشن دینے کا آپ تو امپلیمنٹیشن کا بتائیں وہ تو ابھی آج انہوں نے کہہ دی نا سبائی حکومتے کریں گی چھ ہزار میگا وارٹ کی جو ہمارے پاس نہیں ہے کمی ہے ایک دیفیسٹ ہے وہ بتائیں کہ یہ تین سو یا پانسو میگا وارٹ سے پورا ہو جائے گا یہ جو تماشا کہہ رہے ہیں کہ پوری بھی بھی آپ نے کسیز دی گرمانی مجھے اجازت دیں گی تو میں بولوں گی نا آسوا آپ نے مجھے موقع دینا تھا میرا نام لیا آبا شریلی نے میرا نام لے کے بات کیا آبا صرف ایک منٹ اگر آپ نے ایک منٹ میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ ہماری مطرمہ ہماری کولیگ ہیں اور اونرون ہیں میں ان سے صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک دم تابر توڑ حملے کر دی ہیں اور کہا یہ ڈراما کر رہے ہیں اور یہ ایک فراد کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کہ کوئی بات کرنی چاہیے اس وقت ایک مسئلہ ہے اور واقعی ہے اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا حل کرے اور کوئی لوجیکل اینڈ پر اس کو لے کے جائے آئی پیس کو چلائے اور جب میں نے آپ کو بات کی کہ ہم نے یہ ریکاوری کرنی ہے تو ہم نے کرنی ہے گورنمنٹ نے کرنی ہے اور گورنمنٹ ہمیشہ میں ایک بات کہتی ہوں کہ جب اس وقت کولیشن کی ہماری گورنمنٹ ہے سب نے مل کے کرنا ہے جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے مولانا صاحبہ اینڈ کی ہے مگر میں آپ کو ایک بات مجھے بات کرنے دیں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھئے اس وقت ہمیں حل کی طرف جانا ہے سولوشن کی طرف جانا ہے کسی لڑائی کی طرف نہیں جانا اور انہوں نے کہا کہ پچھوں کو سکول جانے سے روک دیا شادی روک دی اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹائمنگ کیا ہے کہ جو شادیاں پورا رات دن چلتی تھیں آپ نے یہ کہا ہے کہ دو چھتیاں ہیں تو پھر ورکنگ آرز بڑھائیں کام بھی تو لیں پھر دیکھیں بلکل ورکنگ آرز کو بڑھانا چاہیے اور جہاں تک ایک ادارے نے کون بڑھائے گا چاہیے کیا فیصلے ہو کہ وہ سنا کے پریس کانفرنس کر کے سب کو گھروں گھری بھی دیا وز کڈز ہے تو یہ کون کرے گا مدرمہ صرف آپ کو یہ اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کریں گے ہم کریں گے ہم سب مل کے کریں گے مل کے کریں گے بلکل آپ اس پیس میں دے دیں سب ریزائن کرنے آپ ریزائن کریں آپ ریزائن کریں آ جائیں گے جو کامپیٹنٹ لوگ ہوں گے فکر نہ کریں لیکن آپ نے کہا مل کے اس مسئلے کا حال نکالنا ایک ایتراز ہی اٹھایا جاتا ہے یہ ایترام پہل ہے کہ بندر کے ہاتھ میں بلیڈ پکڑایا آپ نے کہا بندر کے ہاتھ میں بلیڈ لیکن ایک سوال لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ یہ کانفرنس آج جو بلائی گئی اور بار بار اعلانات کے جارہے ہیں کہ بجلی بچائیں کیا دو سال پہلے یہ جو بندر کے ہاتھ میں بلیڈ والی بات ان مطرمہ نے کی ہے تو پانچ سال پہلے کس بندر کے ہاتھ میں بلیڈ تھا اور وہ کون کون تھے جنہوں نے وہ بلیڈ کپڑا ہوا تھا اسی بندر کے نیچے بیٹھے تھے اس وقت انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا بلائیے نا بندر کو پکڑے وہ بندر کے وہ آپ کا لیڈر تھا نا بندر جی بندروں کی بات ہو رہی ہے ابھی جس بندروں نے بلیڈ پکڑے ہوئے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے بندروں کی بات ہو رہی ہے اور ماضی کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اور آبش ریلی صاحب نے پہلے کامل علی آغا صاحب سے کہا کہ آپ کی جو گورنمنٹ تھی آپ پرویز مشرف کے ساتھ آپ لوگ تھے اور آپ لوگوں نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو اس دور میں شروع ہوئے لیکن ابھی ان کی میرے سامنے کافی ڈیٹیل ہے کہ جناہ انڈس پنجاب کا مالک کانڈ کا تھا جیلم کا کینال کا پروجیکٹ تھا گولان کا تھا لیکن اس پہ بھی کوئی عمل درامت نہیں یہ پروجیکٹس شروع ہوئے اور اپنی اسی ڈیٹس پہ موجود ہیں یہ کمپلیٹ بھی نہیں ہو آغا صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آسوا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر صرف ماتم کرنا ہے پچھلے دور کا تو ہماری کسی گفتگو کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا بات تو یہ ہے کہ جیسے کشمالہ نے کہا کہ پچھلے دور میں یہ بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ کتنی تھی اور آج کے دور میں کتنی ہیں یہ کہہ دینا کہ جناب چینی مہنگی ہوگی چینی چھوڑ دیں وہاں آٹا مہنگا ہوگیا آٹا چھوڑ دیں بجلی جو ہے وہ نہیں مل رہی ان سے مہنی نہیں ہو رہی تو وہ چھوڑ دیں میں نے تو کلکولیٹ کر کے آپ کو بتایا کہ بیس ہزار میگا وارڈ کی کپیسٹی ہے پاکستان جنریٹ کر سکتا ہے لیکن یہ ساڑھے نو ہزار میگا وارڈ جنریٹ کر رہے ہیں یہ دنیا کا واحد کمرشل ادارہ ہے پیپکو جو اپنی پروڈکٹ پروڈکٹ کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ استعمال نہ کریں پوری دنیا میں جو بھی کمرشل ادارے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اشتہارات ایڈ چلاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ چیز ہم بنا رہے ہیں اس کو استعمال کریں یہ واحد ادارہ ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں بقیدہ آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں تین پروڈکٹ جو ہیں وہ تیار پڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے دور کے تھے سفائر ایٹلس اور نشات یہ تینوں کو سات سو میگا وارڈ بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور وہ وہ سٹینڈ بائی کھڑے ہیں ان کو یہ انڈکٹ نہیں کر رہے ہیں نیشنل گریڈ کے اندر وہ سات سو یہ جتنی بجلی بچانے کی بات کر رہے ہیں یہ لاہور کے قریب تین جو پروڈکٹ ہیں وہ تیار پڑے ہیں ان کو یہ یہ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے پروڈکٹ تیار پڑے ہیں نہیں ان کا افتتا بھی کر دیا ہوگا دیکھیں میں اگر کہتا ہوں نا کہ یہ فراد کر رہے ہیں تو میں اس کو ثابت کروں گا کہ اس کا افتتا بھی انہوں نے کیا ہوئے لیکن نیشنل گریڈ کے اندر وہ پاور جو ہے وہ شامل نہیں کر رہے نشات پہ تو گئے تھے نا نشات پہ تو گئے تھے وہ میں یہ کہتا ہوں دیکھیں کتنی بڑی کرپشن ہے کہ کی ای ایسی کو اس کی سینکشن جو تین سو میگا وارڈ زیادہ سے زیادہ اس کو بجلی دی جا سکتی تھی اس کو اضافی بجلی کیوں دی جا رہی ہے یہ سستی بجلی کیوں دی جا رہی ہے اس کو کیوں نہیں کہتے کہ جو آپ کا جو آپ کا معادہ ہے اس کے مطابق اس کو اپنی بجلی پیدا کریں کیوں نہیں ہم نے تو سنے ان کی حکومت کا شیئر ہے کی ای ایسی کے اندر دیکھنا اس کا جواب نے کئی ایسی کے اندر پانچ امراض کی رہی ہے آپ اسی پوائنٹ پر مزید بات کریں گے یہ دنیا کو بچھایا گیا تھا اب آپ لوگوں کو غریب ہوا جب اتجاج کریں پنجاب کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی حصے کی جو بجلی ہے وہ دوسرے صوبوں میں لگائی جا رہی ہے اور کراچی میں تو بجلی فری مل جاتی ہے کنڈا لگا کے کئی ایسی سلسلے میں کیا کر رہی ہے موسیقی